الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقو اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم غوث عاظم بمنے بے سروساما مددے قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفانو شکستہ راتو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا مہین الدین چشتی ممبر پر جلوگر استاز العلماء مفتی گجرات حضرت اللامہ مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ صدقی متزلہ العالی برادر اکبر حضرت پیر سید یاسین باپو قادری حضرت پیر سید عبدالقادر باپو حضرت پیر سید زاکیر باپو پیر طریقت برادر زیوہ قار سید تاج الدین باپو وہ جمی عرش مقام سادات کرام علماء زویل احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاج شب اسرہ کے دولہ نوشہ بزم جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوبا سیاح لامکا وجہ کنفکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون دون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتہ ہر سیادت خلاصے کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلی کا و اصحابی کا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم صفیر و باق میں ہے کوئی دم کا چہ چہا ہم صفیر و باق میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اور جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور نامِ شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نامِ شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائے گا حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سفنہ ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک سفنہ ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفل پیر طریقت سید سابر باپو علی رحمت و ردوان کی عرص کی تقریب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کو سمات کر لیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی حاضر ہے آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگ موت کے دن غم کرتے ہیں اور موت کسی کو اچھی نہیں لگتی سب موت سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اور موت کے دن کوئی قوم خوشی نہیں کرتی سوائے اہل سنت کے ایک کیسی قوم ہے کہ یہ موت کے دن کو بھی عرص کا نام دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہل سنت کو یقین کی کس پختگی کے ساتھ نوازہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی موت کے دن پر عرص مناتے ہیں اور وہ دن عرص کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سوک کے دن پھول تو نہیں پہنے جاتے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ یہ پھول پہنائے گئے سوک کے دن دستان تو نہیں باندھی جاتی لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ دستار ہوئی وجہ کیا ہے اس لیے کہ اوروں کا مرنا اور اللہ کے پیاروں کا مرنا دونوں کی موت میں فرق ہوتا ہے اور وہ کیا فرق ہے اس کو بخاری شریف کی حدیث جو کتاب الزہد میں موجود ہے وہ واضح کرتی ہے اللہ تبارک بطالہ اپنے محبوب بندے کی موت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے میں تھوڑا اس کو وضاعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں موت یقیناً کسی کے لیے مسئبت ہو سکتی ہے لیکن جو سچا مومن ہے جو واقعی مومن ہے جو واقعی ایمان والا ہے اس کے لیے موت ایک تحفے کی طرح ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیا کرتی ہے اس طرح کا عظیم تحفہ ہے موت اور وہ کتنی شان کی چیز ہے اللہ رب العزت حدیث قدسی میں جو بخاری کتاب الزہد میں موجود ہے عام طور پر ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن آخری عصے کی طرف توجہ چاہتا ہوں آپ نے اکثر عرص کے موقع پر ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء خطبہ دانشوروں سے سنا ہوگا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں اس طرح کی بات ہم لوگ بار بار سنتے ہیں اسی حدیث کا آخری حصہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر حالانکہ بارگاہِ علوہیت کا عدب سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات نہیں کرتے لیکن صرف سمجھانے کے لئے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے تردد کسے کہتے ہیں تردد کا معنی کیا ہوتا ہے ابھی میں بارگاہِ الہی کے لئے بات عرض نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے تردد کہتے ہیں یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں اس کو کہتے ہیں تردد آپ کہتے ہیں مجھے تردد ہو رہا ہے جلسے میں جاؤں کہ نہیں جاؤں مجھے تردد ہو رہا ہے یہاں بیٹھوں کہ نہیں بیٹھوں مجھے تردد ہو رہا ہے میں کھانا کھاؤں کہ نہیں کھاؤں یہ تردد کا مطلب لوگ یہ بیان کرتے ہیں اگر چھے بار گاہِ علوہیت کو سامنے رکھ کر کیونکہ ہمارا مسئلہ بھی مکمل عدب ہے ہمارا مذہب بھی مکمل عدب ہے ہم یہ بات بلکل لغوی طور پر خدا کی بارگاہ کے لئے نہیں کہتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہو رہا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا کیا مطلب میں ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا میں بستی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا میں سوخہ بار کر کے اللہ اکبر بستیوں کو ختم کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا باپ بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا شیرخار بچے کو یتین کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا فقیروں کو بادشاہ بناتا ہوں تردد نہیں ہوتا بادشاہوں کو فقیر بناتا ہوں تردد نہیں ہوتا پاکیزہ مقام پر ناپاک لوگ بیٹھ جاتے ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی مجھے تردد نہیں ہوتا لیکن اللہ فرما رہا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا مگر جب ایک کام میں کرنے لگتا ہوں تو اس وقت تو مجھے تردد ہوتا ہے کیا کام کرنے وقت تو تردد ہو رہا ہے انشاد ہوتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے آپ اندازہ فرمائیں یہ عام انسان کی موت نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں لبز تردد کے لوگوی مانا میں من و آن اس پر فٹ نہیں کر رہا ہوں یہ بات اس لیے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر پہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو سونگ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی موقع نہ ملے اس لیے میں تھوڑی دیر کے بعد کچھ وضاحت کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کچھ سننے آتے ہیں ان کا استقبال ہے جو سونگنے آتے ہیں ان سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن بعد کی بات ہے اللہ اکبر تردد ہی میں مانا بیان کرنا ہوں جو حدیث میں ترددی مجھے تردد ہوتا ہے اب اہل علم و علوہیت کے عدب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مانا لیتے ہیں ان کی اپنی ذوق کی بات لیکن خدا کی طرف سے یہ کیا حکم ہے جب میں مومن کی ایمان والے کی اپنے دوست کی روح کو قبض کرنے کا فیستہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے تردد ہوتا ہے تو پھر اللہ تو کرتا کیا ہے تو اب اس مضمون کو قرآن نے ایک دوسرے جگہ پہ بیان فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے سم مستقامو وہ اس پر ڈٹ گئے استقامت کا مظاہرہ کیا اس کا مطلب یہ ہے سب کی موت کے وقت تردد جو ڈٹنے والے ہیں دین پر ان کی موت کا فیصلہ کرتے وقت تردد ہوتا ہے اس سے پتا چلا زیاد رکھنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کا عرص ہونا چاہیے جب سب نے لذت موت کی چکیے ہم نے کہا ہر آدمی عرص کے قابل نہیں اس لیے کہ قدرت کو بھی سب کی موت کے وقت تردد نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سم مستقامو جو اللہ کو رب مان کر اس پر ڈٹ گئے ڈٹنے کا کیا مطلب کلمہ تو سب نے پڑا ڈٹنے کا کیا مطلب ڈٹنا کہتے اس کو دنیا کہیں جا رہی ہو وہ دین کا دامن چھوڑ کر نہ جائے ہوا مخالف کتنے ہی چلے وہ دین کا دامن چھوڑ کر نہ جائے دین پر قائم رہے اللہ اکبر ڈٹنے کا کیا مطلب بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے مگر زبان سے جھوٹ نہ بولے اللہ اکبر وقتی فائدے کی خاطر وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ ضمیر کا سودا نہیں کرتا ہاں ہاں وہ شراب کے جوے کے دھندے کر کے اپنے جسم پر حرام گوشت نہیں چڑھاتا اس لیے کہ وہ اللہ کو رب مان کر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے توفانِ بدتمیزی بپا ہو لیکن وہ پروا نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر نہ وہ ضمیر کا سودا کرتا ہے نہ وہ دین کا سودا کرتا ہے نہ وہ شریعت کا سودا کرتا ہے دنیا کہیں جا رہی ہو اس کو پروا نہیں ہوتی اگر لوگ اس کو زلیل بھی کرے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ زلت کی پروا نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے بازاری عزتوں کی حیثیت نہیں ہوتی خدا جسے عزت دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اگر استقامت کو میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو پھر میں تحریق میں یوں بیان کر سکتا ہوں جب مسلمہِ قذاب کا فتنہ اٹھا تو جس نے استقامت کا مظاہرہ کیا اس ذات کو اب صلو البشر بعد الانبیابی تحقیق صدیقِ اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ اکبر جب بلواج جو کا فتنہ اٹھا تو جو استقامت کا پہاڑ بن کر بلواج جو کے سامنے کھڑا رہا اس استقامت کے جبلِ شامق کو سنو رین عثمانِ گنی کہا جاتا ہے اللہ اکبر جب ناسبی خارجی اور رافضیت میں سر اٹھایا تو سب کو ریوز و تفصیل کو جس نے پیڑوں تلے کچھنا ہے اس استقامت کے جبلِ بھیمثال کو فاتِ خیبر علی مردزا خاتم الولایت مولودِ قابع ابو العیمہ علی ابن ابو طالب کہا جاتا ہے نارے حیدری نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اور جب کربلا میں ضمیروں کا سودہ ہونے لگا تو وقت کی تاغوتی طاقت کے سامنے جو سینہ سپر ہو کر استقامت کی آبرو بن کر سامنے آیا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں استقامت کس کس کا نام لو یہاں تو سب اہل استقامت دین پر قائم آج ہمیں موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم نہ رہ سکے ویسے جیسے قرآن مطالبہ کرتا ہے جو قوم صرف دس بیس روپے کی خاطر حرام دھندوں سے گریز نہ کرے وہ قوم کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ شریعت پیڈٹیو میں جو حکومتوں کے خوف کی وجہ سے اپنی بولیاں بدل دیں یہ کہا جائے گا کہ وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے جو قوم اپنی نفسانی خواہش کے لیے کبھی شراب کو حلق کے نیچے اتارے کبھی گانجا پیتی نظر آئے کبھی نشے کی گولیاں کھاتی نظر آئے کبھی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتی نظر آئے وہ قوم استقامت کا پہاڑ کیسے ہو سکتی ہے وہ قوم دین پر استقامت والی کیسے مانی جا سکتی ہے مسلمانوں آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری قوم نے دین سے دوری اختیار کی لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانیں اس لیے پٹ رہے ہیں توجہ ہیں آپ کی مسلمانوں بہت توجہ سے آپ سن لے خدا آپ کو سلامت رکھے لیکن گوھر کریں لوگ کیا کہتے ہیں مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں میں نے کہا واللہ 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 مسلمانیں اس لیے نہیں پٹ رہے ہیں بلکہ کامل مسلمان نہیں ہیں اس لیے پٹ رہے ہیں اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو گریب نوازج میر سے فرما رہے ہیں جو تجھے بس میں جگہ نہیں دیتا وہ میری چوکھٹ پہ پھول لے کر کے کیسے آتا ہے تو پتا چلا تو تصویر مسلم ہے میں اصلی مسلم اگر تو بھی میری طرح اصلی مسلم ہو جائے ایک ہے تصویر مسلم ایک ہے اصلی مسلم میں اب مسلمانوں کو یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں پھر کہنا مفہوم مخالف مراد نہیں لینا لیکن یہ کہنا وہ تصویر مسلم ہو اصلی مسلم بنو اور اصلی مسلم کیا ہے اصلی مسلم تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو بھی پڑا رہنے نہیں دیتا اصلی مسلم تو خود پیاسا رہ کر اوروں کو پلاتا ہے خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے کیا اس اصلی مسلم کو نہیں دیکھا جو سری باسلی مسلم نہیں تھا بلکہ جانے مسلم تھا جب ہور گریفتار کرنے آیا تو پوچھا تو ہاپتہ کیوں ہے تیرے گھوڑے کیوں ہاپتے ہیں تو کاک پوفا سے یہاں تک جلدی کرنا تھا کیونکہ ابن زیاد بدنے ہاتھ بانیے فساد کا حکم تھا جلدی جاہ حسین کو گریفتار کر کے لا اس لیے کہیں قیام نہیں کیا تو نہ کھلایا نہ پلایا اس لیے لشکر ہاپتا ہے فرمایا ہر باتیں بعد میں ہوگی پہلے پانی پلا توے لشکر کو جنہوں نے پانی بند کرنا تھا ان کے لشکر کو پانی پلایا جائے جنہوں نے جان کے دشمن ہونا تھے انہیں یہ ہے اصلی مسلم ہم نے کربلا سنا اہلِ بیت سنا گوث و خاجہ کی زندگی سنا نعرے کے سوا کیا کیا ہے اور خوکلے نعرے قوم کو کبھی ساحلِ نجات پر نہیں پہنچا سکتے ہیں اس لیے کہ دنیا بھی ہمارے نعروں پر ہسکی ہوگی کہ یہ قوم کا کیا حال ہے ہم نے بزرگوں کی کرامتوں پر واہوائی تو کی استقامت پر بھی کبھی توجہ کی کیا استقامت تھی کیا استقامت تھی دین سے ان کو بال کے کرڑوے حصے کے برابر بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا استقامت کا پہاڑ تھے وہ لوگ دیکھیں آج کتنی چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ دین سے دور ہو خواتین اگر موجود ہے ان کی توجہ میری مائیں اور بہنیں آج سر پہ ڈپٹا نہیں مسلم قوم کی بیٹیاں پتلے اور باریک لباس ان کی پہچان مسلم قوم کی بیٹیاں سریل کی اداکارہ ان کے لیے آئیڈیل مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں میں کہتا ہوں کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کرو شادیوں میں ڈنڈیا مسلمان کی عورتیں کھینے حد ہے ڈی جے مسلمان کے آنکن میں بجے حد ہے گانے مسلمان کے آنکن میں گنگنائیں جائیں حد ہے بلکہ مجھے تو اس پر بھی تکلیف ہے کسی کو اچھا لگے تو لگے اور برا لگے تو معاف کر دے نہیں معاف کر سکتا تو وہ میرا رزاق نہیں ہے رزاق صرف اللہ دیتا وہ ہیں اور دلاتے وہ ہیں یعنی امام اعلی سنت کے لب و لہجے میں کہوں تو یہ کہ رب ہے معتی وہ ہے آسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں لیکن اگر صحیح کہہ رہا ہوں افسوس تو یہ ہے کہ میری کام خود کے بیٹے کی شادی میں ڈی جے اور ڈھول بجاتے بجاتے اب نبی کے بیٹوں کی بھی شہادت پر ڈھول بجانے کی بے باقی کرنے لگی اور اگر کوئی اس کو روکے تو بازابطہ طور پر اس کو یزیدیت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کیا یزیدیت کا ٹائٹل تمہارے دینے سے کوئی یزیدی ہوگا یا حسینیت کا ٹائٹل تمہارے دینے سے کوئی عوام کا ٹائٹل دینے سے کوئی حسینی ہوگا حسینیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے حسینیت مکمل ایک نظریہ کا نام ہے جو بھی اس نظریہ کا پابن ہوگا وہ حسینی ہوگا مجھے بتاؤ رسول اللہ کے شہزادوں کی شہادت پر ڈھول بجانے والوں جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پر ڈھول بجانے کی جرت تم لائے کہاں سے اور اس کا نام تم نے سنیت رکھا افسوس ہے سب کی شکل بھی گاڑی ہے کیا ہم مو دکھائیں گے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت نئی ہم محبت میں بجاتے ہیں میں نے کہا اگر اسی کا نام محبت ہے تو ایک بات خوگریں حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں اگر اسی شہادت پر ڈھول بجانے کا نام محبت ہے تو کبھی تیرے جوان بیٹے کے جنازے کے پاس بھی ڈھول بجانے کی جرت کر جب تو اپنے جوان بیٹے کے ایکسیڈنٹ پر ڈھول بجانے کی جرت نہیں کر سکتا تو جس دن علی اکبر کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جس دن امام حسین کے جسد مبارکہ کو دددز گھوڑوں سے کچل دیا گیا تو اس دن ڈھول بجانے کی جرت کہاں سے لاتا ہے میرے عزیز اور کچھ لوگوں نے اتنی بے باقیہ کی ہے کہ اگر اہل سنت سے کسی کو منحرف کرنے کے لیے کوئی اور بھی محنت نہ کرے تو صرف خرافات اتنی کی جاتی ہے کہ لوگ دکھا دکھا کر لوگوں کو اہل سنت سے دور کریں خدا کے لیے رحم کرو اللہ کو جواب کیا دوگی خدا کی بارکہ میں کیا مو دکھاؤگے حسنین کے نانا کو کیا مو دکھاؤگے تو عرض یہ کر رہا تھا حرام لکمہ پیٹ میں ڈالنے والا کیسے استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے جن کے گھر کی عورتیں شادیوں میں ڈانڈیا کھیلے ناچے رتجگوں کے نام پہ خدا جانے کس کس نام پر کیا وہ بھی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہم نے تو عورتوں کو اس نظریے سے کبھی نہیں دیکھا کہ بدن پر بتلے کپڑے جسموں کی نمائش ہوتوں پر سرخی اور بالوں کا حال کٹا پٹا اور بیوٹی پارلر میں مسلمانوں کی بیٹیاں جا رہی مسلمانوں کی بیٹیاں منکرین اسلام کے بیٹوں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر منگنی اور شادی میں مہندیاں لگا رہی ہے غیرت کہاں مر گئی ہماری مومن اور حیاء لازم و ملزوم ہے جو جتنا باہیا ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا جو جتنا باہ غیرت ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والی کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات غیرت کہاں گئی مسلمانوں سوچو تو آج کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں مہندی لگانے کے لئے اب تُو نے ماندی پر ہاتھ رکھوایا تُو ظالم بھائی تجھے غیرت نہ آئی تُو ظالم باپ تجھے غیرت نہ آئی تُو ظالم شوہر تجھے غیرت نہ آئی مجھے بتاؤ تو سہی واللہ ہم ان بیٹیوں کو کیسے بیٹیاں کہیں وہ بیٹیاں ہیں یا آخ کی بیٹیاں ہیں ہم تو بیٹی کو اُس شکل میں دیکھتے ہیں بیٹی کو اُس شکل میں دیکھتے ہیں کہ جب کوفہ کے بازار میں اللہ اکبر نبی کی شہزادیوں کی چادریں چھین کر اُس بازار میں گھمانے کی کوشش کی گئی تو سیدہ زینب پاک نے فرمایا نبی کی بیٹیوں چادر چھین گئی تو کیا ہوا اپنے بالوں سے اپنے مو کو چھپا لو اور آپ بھی ان ظالموں سے پردہ کرنے کی کوشش کرو یہ غیرت تھی سیدہ زینب کی اور کان نہیں جانتا جس نے کوفہ اور دمشق کے محلات کو اپنے خطبات سے زلزلہ آمیز کر دیا وہ سیدہ زہرہ کی شہزادی زینب پاک نے جب گفتگو کی تو اپنی آواز میں نہیں بلکہ اپنے بابا علی کے لہجے میں علی کی آواز نکال کر زینب نے اپنی آواز کو بھی پردہ کروا دیا اور کہنے والا کہے اٹھا دربار میں بولی بھی دو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا اوہ سیدہ زینب کی کنیزیں اگر آج سیریل دیکھ کر کسی یہ فلمی اداکارہ کی زندگی پر عمل کرے افسوس نہیں ہے افسوس اس بات پر ہے کہ کلمہ پڑھ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی آج لوگ کہتے ہیں مولانا بارش کیوں نہیں ہوتی میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پٹ کیوں نہیں ہیں میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی کہا ہماری مسجدیں آورا کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی میں نے کہا تجھے غیرت کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے جس گھر کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی ہو جائیں یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے یہ میں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے لیکن میں اس کی تشریح نہیں کرنا ہوں کیونکہ میرا عنوان آج کچھ اور ہے لیکن سنیں جس قوم کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی رہیں جس قوم کی بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ اور بغیر چادر کے جائیں جس قوم کی بیٹیاں مردوں سے فون پر دیر دیر دو دو گھنٹہ گفتگو کریں جس قوم کی بیٹیاں انٹرنیٹ کے فیس بک پر بیٹھی رہیں کب آپ گوھر نہیں کرتے اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تفسیر نہ پڑھنے دو نہیں مسئلہ کس وقت تو کہاں بھول جاتے ہو کہ ہمارے امام امام اہل سنت نے روایت میں کل نہیں کی کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر توجہ کرنا سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے حضرت مفتی صاحب قبلہ استاز العلماء موجود ہیں ہم ان کے سامنے کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتے لیکن حضرت قبلہ اگر گلتی میں کروں گا اور بھی بڑے بڑے مفتیان کرامیاں موجود ہیں اہل علم کا مجمع ہے پورا ممبر ہے سادات اور نائبین رسول سے بھرا ہوا کیوں تفسیر سورہ یوسف کی تفسیر سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے کیوں روکا گیا اپنے بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو کیوں کیونکہ اس میں ایک عورت کی محبت کا ذکرہ حالانکہ روایت میں الفاظ کچھ اور ہیں لیکن میں وہ نہیں نکل کر رہا ہوں اس میں الفاظ کچھ اور ہیں میں محبت کی بات کر رہا ہوں حالانکہ روایت میں بیان کرنے والوں نے الفاظ دوسرے رکھے لیکن پھر کہتا ہوں سیدہ زلیخہ کے لیے میں وہ الفاظ کہنے کی ہمت نہیں پاتا صرف سمجھا دو بات 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 پوری ہے ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا کسی سے اس لئے بیٹیوں کو تفسیر سورہ یوسف صورت پڑے تفسیر نہ پڑے کیوں کیونکہ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی محبت کا ذکر پڑھ کے آپ کی بیٹی بھی کوئی محبت کے راستے پر چل پڑے حالانکہ سیدہ زلیخہ کوئی گلت خاتون نہیں تھی ساری محبت کی داستان بچپن کے تین خوابوں کی بنیاد پر تھی وہ ایک الہ گلوان ورنم میں ابھی اگر کسی یوسف اور زلیخہ شروع کروں تو پھر دو گھنٹے چاہیے لیکن میں اس وہ نہیں ایک گھنٹے مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے کیونکہ مجھے جو وہ وقت پر ائرپورٹ پہنچ کے فرائٹ پکڑے لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ زلیخہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہمارے علماء سے پوچھیں نبی کی بیوی اسلام قبول نہ کریں یہ تو ہو سکتا ہے مگر نبی کی بیوی بے حیاء ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لئے کہ اسلام قبول نہ کرنا ہر مذہب میں معیوب نہیں سمجھا جائے یہ سب مسلمانوں کے نزدیک معیوب ہے کہ اس میں اسلام نہیں قبول کیا اور مذہب میں معیوب نہیں ہے لیکن بے حیائی کرنا زنا کرنا پاپ کرنا بدکاری کرنا یہ تو ہر مذہب میں معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے نبی کی بیوی کبھی بے حیاء نہیں ہو سکتی بلکہ نبی کی بیویوں کی خدا اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ان کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی خدا ان کو شیطانی عمل سے محفوظ رکھتا ہے جو عام طور پر مردوں کو اور عورتوں کو شیطانی عمل کبھی کبھی رات میں ہوتا ہے اور وہ ناپاگ ہو جاتے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ مائی خیب بچے بڑے سر سن دیں ہاں پھئیان کے پردے میں سمجھ گئے لیکن نبی کی بیویاں نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اس شیطانی عمل سے محفوظ رہتی ہے کیوں کیونکہ نبی کی بیوی بننا ہے اللہ ہوا پر تو جو خواب کی گندگی سے اس لیے محفوظ رہے کہ نبی کی بیوی بننا ہے تو وہ بیداری کی گندگی میں کیسے مفتلا ہو سکتی ہے یہ نبی کی بیویوں کا تقدس ہے جب نبی کی بیویوں کا یہ تقدس ہے کہ وہ بے حیاء نہیں ہو سکتی تو سید الانبیاء کی بیویوں کا کتنا تقدس ہوگا ہے نا اس سے آپ اندالہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ بھوکتے ہیں مفتی چار ملت امہ جان سید آئشہ کی عظمت پر وہ جان لے کہ جب جسمانی ماں کی بیعد بھی کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا تو ایمانی ماں کی بیعد بھی کرنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے تو ام الما مینین ہے نا امہ دلما مینین ہے نا یہ بات ہے تو بات دور نکل گئی کیا ایک عورت کی محبت کی داستان تفسیر میں آگئی احتیاط یہ ہے کہ کباری بچیوں کو نہ پڑھنے دو کہیں ان کے قدم دگمگا نہ جائے اتنی پاکیزہ پویتر و مقدس خاتون کی وہ بھی بے ساکتگی کی محبت جب اس کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو فیس بک پر زنا کے مناظر کی گندگی دیکھنے کی اجازت کون دے سکتا ہے یوٹیوب پر زنا کی گندگی کی اجازت کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے بھاگنے بھگانے کا سسٹم انٹرنیٹ کی زنا کی گندگی سے پہلے کبھی نہیں تھا فیس بک کی آوارگی سے پہلے کبھی نہیں تھا میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کچھ لوگ برا بھی مانتے ہیں میں نے کہا پانچ لاکھ کا زیور بیٹی کو دو لیکن پچاس ہزار کا اس سمارٹ موبائل بیٹی کو نہ دو زہر قاتل ہے بیٹیوں کو جس قدر حیاء کی ہے اور گیرت کے کبزے میں رکھو گے اتنا بہتر ہے لیکن کیا کہا جائے دین سے دوری دین سے دوری اس نتیجے پہ پہنچایا اب اللہ اکبر باپ ہاتھ جوڑ کر بیٹی سے کہتا ہے میری لادلی گھر چل فیصلہ کریں گے مگر وہ منڈی کو جھٹکے دے کر سر کو جھٹکے دے کر کہہ رہی ہے نائی میں تو اسی سے شادی میں تو اسی سے شادی کس سے جو کلمہ نہیں پڑتا جو کلمہ کا منکر ہے جو پتھروں پر عقیدہ اور ایمان لگتا ہے ذرا گھوڑ تو کرو ذرا سوچو تو صحیح یہ دین کس نے دکھایا دین سے دوری نہیں اور ایک بات اور اس کر دوں لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں ہاں ممبروں سے یہ نہ کہا جائے کہ اتنے لاکھ چلی گئی اتنے لاکھ چلی گئی پورے ہندوستان میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر اتنے لاکھ اتنے لاکھ چلے گئی کی بات نہ کیا کرو کہا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی وہ یہ جو آپ کہہ رہے اتنے لاکھ گئی میں نے پوچھا کیسے تجھے پتا گلی نمبر پتا نام پتا باپ کا نام پتا کیا پتا ہے کیسے بول رہا ہے کہا نہیں مولانا نیوز چینلوں پر چل رہا ہے اتنے لاکھ گئی میں نے کہا اگر نیوز چینلوں پر چاند کے آنے کی خبر کوئی دے دے کہ چاند دلی میں دگ گیا تو میڈیا کے کہنے پر کیا تُو چاند کا آنا مان لے گا مفتی گجرات تو موجود ہے آپ بتائیں نا کہ اگر کوئی مشرق انٹرنیٹ کی مدد سے میڈیا پر آ کے کہے چاند آ گیا مانو گے مانو گے تو جب جس کے کہنے پر چاند کا آنا نہیں مانتے اس کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہو کچھ نہیں گئی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں گئی جتنی لوگ بات کرتے یہ سازش ہے سازش نصیاتی طور پر ہمیں ڈیمیج کرنے کی سازش ہے تاکہ کل اخبارات اور نیوز چینلوں کے حوالے سے لوگ ہمارے سو دو سو سال کے بعد کی نسلوں کو کہے تو تمہاری بیٹیاں تو بھاگ رہی تھی یہاں جا رہی تھی وہاں جا رہی تھی اور تمہیں پھر دکھ دیا جائے لیکن میں اس ذمہ دار ممبر سے مفتیان کرام کی موجودگی میں اور سادات کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں اتنی باہیا ہیں جتنی کسی کی ماں میں ہیا نہیں ہے اس سے زیادہ ہماری بیٹیوں میں ہیا ہے آج بھی ہماری بیٹیاں ہیا پر ہیں لیکن میری گزارش ہے توجہ کرو دین دین کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا اور جو دین پہ ڈٹ جائے قرآن کہتا ہے ان اللہ دینہ قالو ربنا اللہ سمس مقام جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے دین پہ ڈٹ جاؤ ڈٹو گے تو دشمن ہٹیں گے اگر دشمنوں کو ہٹانا ہے تو دین پہ ڈٹنا پڑے گا پھر کوئی دشمن ہو اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم صبر کرو گے اور دین پہ عمل کرو گے مجھ سے ڈرتے رہو گے حالات بدل دوں گا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا اللہ پہ یقین کرو اللہ پہ یقین مضبوط کرو تو کیا ہوتا ہے جب وہ دین پہ ڈٹ جاتے ہیں بات سمیٹتے ہوئے عرض کرو پھر کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایک دو فرشتے نہیں بلکہ جمع کے سیگے کے ساتھ کہا جا رہے ہیں کثیر بڑی تعداد میں ملائکہ اس پر نازل ہوتے اور اس کو کیا کہتے ہیں اللہ تخافو اللہ تخافو ولا تحزنو خوف مت کھا خوف نہیں کھانا گم نہیں کرنا گھبرانا نہیں نہ خوف کرنا نہ گم کرنا اب یہ تخافو اور تحزنو اگر اس کو دیکھنا ہے تو دوسری آیت دیکھو بتا رہی ہے اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو غم مت کر خوف مت کر یہ کون لوگ ہیں تو دوسرے مقام پہ کہا جا رہا ہے لا خوفون علیہم ولا ہم یا زنون وہ اللہ کے ولی ہیں نہ جن کو خوف ہے نہ ان کو غمر ہے لا خوف تو یہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو اور پھر کیا کہتے ہیں وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اس دنیا میں میں اس کی تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پہش کروں اس دنیا میں اس جنت کی بشارت لے جس کا تُس سے وعدہ کیا گیا اب یہاں ایک بات ارس کروں قوم جو ہماری بگڑی ہے نا اس کی سچ سے بڑی وجہ آخرت سے یقین کا کمزور ہونا ہے اور اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک بات ارس کروں اگر دیندار کہلانے والے بعض لوگ بھی بگڑے ہیں تو دین کا لبادہ تو ہے لیکن دل میں آخرت کا تصور نہیں اسی لئے تو دین بیچے جا رہا ہے یہ قتل گارتگری کیوں ہیں آخرت کا تصور نہیں یہ پیٹھ میں بچوں کا قتل کیوں ہیں آخرت کا تصور نہیں یہ جھوٹ کیوں ہیں آخرت کا تصور نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں آخرت کیا ہے وہ تو سوچتے جو ہوگا دیکھا جائے گا میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں انبیاء جو معصوم ہیں اور یقیناً معصوم ہیں وہ بھی آخرت کو یاد کر کے روتے رہے سوچو تو سید الانبیاء تعلیم امت کے لئے روتے رہے آخرت کو یاد صدیق اکبر روتے رہے فاروق اعظم روتے رہے عثمان اگنی روتے رہے مولا علی روتے رہے امام حسن روتے رہے آخرت کو یاد کر امام حسن بسری کہتے ہیں میں حج کے موقع پہ گیا تو میں نے دیکھا کوئی کمبل اوڑ کر لپٹ لپٹ کر کے آخرت کو یاد کر کے رو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس بندے کے پیچھے جاؤں اور اس کو دھاڑز بنداؤں کہ میں تیرے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اتنا بیچ ہے نہیں ہونا چاہیے دعائے مغفرت کے لئے میں دعا کرتا ہوں تو جب میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا پلٹ تو اتنا رو رہا تھا مغفرت کے لئے تو جب وہ بندہ پلٹا اور اس کا مو کمبل میں چھپا تھا میں نے پوچھا کون ہے تو تو شیرے سے چادر ہٹائی اور کہا حسن کون حسن حسن ابن علی جس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی جنتی کے جنتیوں کے سردار کو زمین پہ چلتا دیکھنا ہے تو حسن ابن علی کو دیکھنا ہے گوھر تو کریں وہ کہتے حسن امام حسن بسری کہتے میں رو پڑا قدم پکڑ لیے امام آپ کی امی فاطمہ بابا علی نانا نبیس شافی یوم النشور اور آپ مغفرت کی دعا کرتے اتنا رو رہے تھے فرمایا مغفرت اللہ کی بارگاہ سے ملنے ہے نا حسن بسری اور وہاں تو انبیاء بھی قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں وہاں تو ملائکہ بھی قوم کہہ رہا ہے جنتی نہیں صرف جنتی جوانوں کا سردار زینت جنت جنتی جوانوں کا سردار اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت امام حسین کے لیے لیکن یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ علامہ شیخ مومن شبلنجی کی نول عبصار سے میں نے پڑھی ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روایت تو امام حسین کے لیے بھی ہے لیکن وہ الگ الگ انداز سے ہے یہ الگ ہے اس لیے کہ جب ذہن ملتے ہیں فکر ملتی ہے تو بولی بھی ملتی عمل بھی ملتے ہیں تو میں نے جہاں سے پڑھی میں نے ذکر کر دیا وہاں پس کو دیکھ لیں میں نے بطور مفہوم مختصر پڑا امام حسن بسری قدم پکڑ کے کہتے ہیں امام آپ تو کہاں کہ وہاں انبیاء بھی قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں بارگاہ الوہیت ملائکہ بھی ڈرتے ہیں اور حسن بسری سن میں نے اپنے نانا کو اپنی امی کو کہتے ہوئے سنا فاطمہ عمل کرنا عمل 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 اور یہ کہہ کر امام حسن رو پڑے آپ مجھے بتائیں کن کے گھرانے کی بات ہو کس گھرانے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں استنجا کی سنتیں نہیں پتا یہاں نماز کے ارکان نہیں پتا غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم اور گھمڑائیں کہ میں نے تو سابر باپو کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے مجھے جنت میں جانے سے کون رکھ سکتا ہے میں کہتا ہوں سابر باپو کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ امام حسن کی بات کرنا ہوں میں ہاں اگر آپ کو برا لگے تو پھر کہتا ہوں تلخ تلخ تو ماف کرنا لیکن یہ سچائی دھوکہ مدو اپنے رات کے تین تین بجے تک زنامی فلمیں دیکھ کے فجر میں سوتے پڑے رہتے ہو اور پھر جنت میرے باپ کی ہے جنت میں جس کے بابا کی چٹھی سے لوگوں نے جانا ہے وہ حسن مشتبہ یوں رو رہے کیا وہ روایت کو بھول گئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی میں نے رسول اللہ سے سنا کہ پل سرات سے سلامتی سے وہی گزرے گا جس کو علی چٹھی دیں گے ہے نا یہی ہے نا حالانکہ مولا مشکل کشانے بھی پھر میرے صدیق کی شان بیان کرتے کہا مگر میں نے تو یہ بھی سنا علی چٹھی اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کے لئے پیار اس کا مطلب یہی تو ہے بیڑا پار ہے تو سنیوں کا ہے تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے تو جس کے بابا کی چٹھی دینے سے لوگ پل سراغ سے سلامتی سے گزرے وہ حسن مشتبہ کہنے میرے نانا نے میری امی جان سکھا فاطمہ عمل کرنا عمل عمل کرنا اور پھر انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کا حصہ لیکن آج جمعہ کی دو رکعت پڑ کے ایسے بھاگے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگ دعائے سانی میں شرکت کی توفیق نہیں خطبے کے وقت مسجد میں آئیں گے باتیں کرتے کرتے وضو کریں گے پوچھے تو سہی کمپیوٹر سیکھا وضو اللہ نے یہ کیوں کہا سلو کمار آئی تم مونی سلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے سلو کمار آئی تم مونی سلی جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو یعنی کیسے بھی نہیں چلے گی جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھنی کہاں دین پر آؤ کیا فائدہ ہے فرشتے اتریں ملائکہ اتریں زمین پر جنت کی بشارت دیں تو اب کیا ہوتا ہے جو میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ بیا اب فرشتے آگے کہتے جنت تو ایسی ہے اور ایسی ہے اگر جنت کا ذکر شروع ہو تو مزا آجائے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں بس اتنا کہتا ہوں جنت کیسی ہے بتاؤں کیسی ہے ایک واقعے سے پتا چلے گی جنت کیسی ہے ایک دن بات امام حسن کی آئیے تو ایک دن امام حسن گسل کر کے اور خوبصورت چاندر اڑھ کے اور بڑا فاخرانہ لباس پہن کے مدینہ کتنے خوبصورت تھے بتاؤں حضرت ابو اوریرہ کہتے میں نے اپنے آقا کی صورت کے مشابہ اگر کسی کی صورت دیکھی ہے تو وہ حسن ابن علی ہیں جو تصویر مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے کتنے خوبصورت ہوں گے آپ اندازہ کریں لیکن موریخ لکھتا ہے کہ زلفے شانوں کو چھو رہی تھی سیاں زلفے تھی کندوں کو چھو رہی تھی اور سر پہ امامہ تھا اور پھر وہ چال ایسا لگے جیسے عرش فرش پہ آگیا یا یوں لگے جیسے چودوی رات کے چاند نے ابھی بدلی سے اپنا چہرہ نکال کتنے خوبصورت ہوں گے اور وہ خوبصورت اور فاخرانہ لباس چلے تو سامنے ایک یہودی دیکھا وہ یہودی بھو کا پیاسا چہرے پہ جنیاں پڑی ہوئی بال بکھرے ہوئے پریشان حال ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا امام حسن کو اس انداز میں دیکھا زائر سی بات ہے اہل بیعت سے جلنے والوں کی کمی تو ہے نہیں اس یہودی نے اس شان سے دیکھا سید کو اور ایک بات بتاؤں حسن وہ سید ہے جس کو رسول اللہ سید العالمین نے سید کہا اور ممبر پہ گود میں لے کے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے ہاں توجہ کرنا کیسا وہ سید ہائے ہائے اور کون کیسا سید جس کو ولیوں کا سید کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لئے میرا مقام اللہ نے بہت اوچھا کر دیا توجہ تو کریں یہ امام حسن تو بہرحال اس یہودی نے دیکھا جل بھون گیا اور کہا حسن ایک سوال کا جواب دو حسن ایک سوال کا جواب دو امام حسن بہت بڑے عالم تھے ٹائریک رسول اللہ کے شاگرد تھے مول آلی کے شاگرد تھے اور ایک بات بتاؤں سید فاطمہ تُزہرہ کے شاگرد توجہ کریں لوگ کہتے ہیں میری علمی حیثیت کا اندازہ لگاؤ میں فلان کا شاگرد میں نے کہا امام اسطاد ہے امی اسطاد ہے علی مرتضی اسطاد ہے رسول اللہ اسطاد ہے بارحال کہا حسن ایک سوال کا جواب دو امام رک گئے اوہ یہودی پریشان تھا مفلوق الحال تھا حالات اس کے بگڑے ہوئے تھے تو اس نے کہا حسن تمہارے نانا کے ایک حدیث ہے اد دنیا سجن اس پہ تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا اصل میں تھوڑی سی بات میں علم کی اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ دار اللہ کا جلسہ بھی ہے تو بعد باب مدینہ العلم کے بیٹے کیا یہودی پوچھ رہے تمہارے نانا کی حدیث ہے دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے میں جنت میں ہوں تمہارے نبی کے قول کے مطابق کیونکہ یہودی مسلمان نہیں ہیں لیکن میرے کپڑے پھٹے میرے پیٹ میں بھوک لگی چہرے پہ جنریاں پڑی اور میرا حال اتنا خراب تو کافر ہوں تو گویا کہ یہ میرے لئے جنت ہے لیکن حسن تمہارے نانا نے کہا یہ تو مومن کے لئے قید کھانا ہے لیکن مجھے تو الٹر نظر آ رہا ہے یہ تو تمہارے لئے جنت ہے اور یہ میرے لئے قید کھانا ہو گیا لیکن وہ علی کا بیٹا تھا کافر نے کیا سوال کھڑا کیا تم اتنی اچھے لباس کھانا ہے لیکن جبکہ تمہارے نانا نے تو الگ کہی لیکن امام حسن نے کہا حسن تو سمجھا نہیں جو جنت میں میرے لئے نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے وہ تجھے نہیں پتا اگر تو اس کو دیکھ لے اور پھر مجھے دیکھے تو تجھے ایسا لگے اس قید کھانے میں ہوں میں ابھی قید اس لباس میں بھی کیونکہ وہاں جو جنت میں ہمارے لئے ہے وہ بہت بڑی بڑی چیز اس کے مقابلے میں یہ قید کھانے کا لباس ہے جو تجھے بہت بڑا معلوم ہو رہا ہے اور اگر جو عذاب تیرے لئے آخرت میں ہے اگر وہ تجھے دکھا دیا جائے تو اس عذاب کے مقابلے میں ابھی جتنی آرام میں ہے تو اپنے لئے اس وقت جنت محسوس کرے امام حسن نے یہ بتایا آپ مسلمانوں اندازہ کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کتنے عائش و آرام سے رکھا ہے جب قید کھانے کے آرام کا یہ عالم ہے تو جنت کے آرام کا عالم کیا ہوگا آپ کہیں گے امین القادری کیسا آرام میں نے کہا بیچین ہوتے ہیں تو مختوم اشرف کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں بیچین ہوتے ہیں مہبوب الائی کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں بیچین ہوتے ہیں شیخ افتل قادر دیوانے تری محفل کو سجا لیتے ہیں تو قید کھانے میں جب اتنے بڑے بڑوں تک رسائی ہیں جب قید کھانے سے نکلیں گے تو یا مختوم کے گمبت تک جاتے ہیں یا عبدالقادر جلانی کے بھکتاد میں جاتے ہیں جنت اس کو کہتے ہیں وہاں صرف ولیوں سے نہیں سب صحابہ سے نہیں سب رسول سے نہیں بلکہ خدا کا دیدار بھی نصیب ہوگی کیا اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو سنیو میں کھانے پینے کی بات کرنے کہا بھی نہیں کیونکہ لوگ ہسنے لگتے لیکن بات جنت کی آئی ہے جنت میں کیسے کھانے ملیں گے تو کہا یہاں گیاروی کی بریانی اتنی لذیذ ہے قید کھانے میں جب ایسے مزے ہیں تو پھر وہاں کیسے مزے ہوں گے وہاں کیسے مزے تو قید کھانے آپ سمجھے امام حسن کے فرمان کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں قید کھانے مطلب یہ کہ یہاں لٹنے پٹنے کھانے میں یہاں یہاں سب بیٹھے ہوئے اور بن دیکھے یاروں کا ذکر سن رہے لیکن جب قید کھانے سے باہر ہوں گے میں فلپی ہوگی یار بھی جلوہ گر کیسی جنت ہے تب میں اس کا ذکر کیا کروں آپ اندازہ کر سکتے لگ کیا کروں اس کا ذکر وقت جان لیکن بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو فرش نے گوھر کریں جس نے دیکھا نہیں اگر وہ جنت بتا رہا ہے تو کتنا مزا آ رہا ہے اگر کوئی سچے دل سے سن رہا ہوگا تب ہی سوچ رہا ہوں گا کہ کیا مزے آئیں گے لیکن سب جنتی بننا چاہتے ہیں سب جنتی بننا چاہتے ہیں جنت میں کوئی جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں جنت ملے گی جب تک مرو گی نہیں جنت ملے گی جنت کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے مر جانا بغیر مرے جنت مل سکتی ہے ہاں اگر حضور چاہیں تو حضور نے دی بھی جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں ہی ہے لیکن اس کی طرف نہیں جاتا پھر وقت جائے گا لیکن سنیں جنت جنت تو جب میں نے جنت نہیں صحیح نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں تو ایسی کیسے مزے آ رہے جنت کا ذکر سن کے لیکن جب فرشتوں نے جنت کا ذکر کرنا ہے کس کے سامنے اس اللہ کی نیک بندے کے سامنے تو پھر وہاں دیدار ہے جو بھی وہ ذکر کرتے ہیں وہ جانے سننے والا جانے تو پھر مومن خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے جلدی کرو نا ہمیں بھی وہ جنت دکھاؤ نا وہ جلوہ یار دکھاؤ نا کون سا جلوہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ تھیرا ہے نظارہ تھیرا وہ جلوہ ہمیں بھی دکھاؤ نا ہم وہ جلوہ دیکھنا چاہتے فرشتے کہتے ایسے نہیں اس کے لئے مرنا پڑے اس کے لئے روح کے پنچی کو روح کے پرندے کو جسم کے پنجرے سے قید کھانے سے نکل نہ پڑے گا تب جا کر جنت میں یار کے وسال کے مزے نصیب ہوں پھر وہ بندہ کیا دنیا سے چلنے کے لئے تیار ہوتا ہے ادھر قدرت کی طرف سے مومن کی موت کا فیصلہ کیا جائے یہ ہے مومن کی اور فکر کی شان سے مرتا ہے ایک دو بات کی شان کیونکہ سابر باپو کا عرص ہے تو میں بھی کوئی سابر کا ذکر کر دے میری ان سے ملاقات نہیں بتایا کہ پچیس سال پچیس وعرص ہے جب ان کا وسال ہوا ہوگا تو میری عمر اس وقت چودہ سال کی رہی ہوگی شاید میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں شاید کہ یقینا نہیں دیکھا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ان کو مگر ذکر سابر میں بلکہ عرص سابر میں ذکر سابر کر کے بات ختم کر دو تو جب مومن کی روح نکل دی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومن کی روح نکلی اور اس کے بعد وہ جسم کا پنجرہ بے جان ہوا مر کے مٹی میں ملا یہ ہوا وہ ہوا کچھ نہیں کیونکہ وہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے جب تک وہ روح کا پنچی پرندہ جسم کے پنجرے میں ہوتا ہے جب تک روح کا پرندہ پنچی جسم کے پنجرے میں قید ہوتا ہے تو اس کی جو بھی طاقت ہوتی ہوتی ہے لیکن جب وہ پنجرے سے باہر ہوتا ہے تو اس کی طاقت اور بڑھ اللہ جانے مگر سنو ایک ایسی بھی ذات ہے کہ جس وقت فرید الدین گنج شکر مسعود سلسل چشتیا کی عبروں نے اپنے پیارے چریتے لگتے جگر اپنے بھانجے علی احمد کو کہا کلیر جا کے بس اور پھر وہ رہے اور بہت سی باتیں بھی انہوں نے ایک اور وہ ہے شمس نام نہیں لیتا لیکن ایک بزرگ کے مرید آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے پیر کے تو اتنے مرید ہے جتنے آسمان کے تارے تو حضرت سابر پاک نے فرمایا میرا ایک ہی ہے مگر تارہ نہیں ہے وہ شمس ہے شمس یعنی سورج ایک ہی ہے مگر پانی پتی سے کہ جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو تو سمجھ جانا کہ تیرا مرشد دنیا سے چلا گیا رو پڑے بہت روئے کا رونا نہیں کیوں اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے طاقت اور فیوز اور برکات اور بڑھ شان سے رہتا ہے اللہ اکبر اور پھر وہاں سے آمیر کے قلے سے چلے کیسے پہنچو مرشد تک تھوکر لگی گرے ہوش کھویا آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کلیر میں محسوس پائے موجود پائے آمیر کے قلے کے قریب تھوکر لگی اور آنکھ کھلی تو کلیر جنازہ تیار ہے سوچا سب تو تیار ہمارے تو مہتاج ہی توجہ کریں مرشد شان کا ہوتا ہے یاد رکھ نہ یہ نہ سمجھ نہ ہم جائیں گے تب ہی ان کو کچھ ملے گا یہ تو کسی کے مہتاج ہی نہیں کیونکہ خدا کے دوست جو ہوگے جنازہ تیار سوچا سب تو تیار ہے کیا کریں مرشد کی وسیعت یاد آئی نہ جنازہ نہیں پڑھنا کوئی آئے گا پڑھانے کے لئے امام آیا آنے والا چہرے پہ نقاب اور نماز کے مسلح پہ کھڑا ہوا خدا جانے پیچھے گئے بھی مخلوق کتنی بڑی تعداد میں آ گئی اور اس کے بعد نماز ہوئی سلام پھیرا جانے والے چلے گئے آنک چھپکی اور جانے والے چلے گئے گھوڑے پہ سوار ہوا امام جانے لگا گھوڑے کی لگام پکڑی ام محترم جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیرے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا تو میں یہ تو بتاؤں گا پڑھانے والا کون تھا امام مستر الحال تھا یہ کہ چھپو جاؤں گا اتنا تو بتائی سکوں گا کہ مرشد کے جنازے کا امام کون تھا جب چہرے سے نکاب اٹھایا تو موتبر راویوں نے بیان کیا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں وہ کوئی یاد کر ایک دن تُو نے پوچھا تھا مرشد فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے تو ہم نے کہا تھا ایک دن تجھے دکھا دیں گے فنا کیا ہے بقا کیا ہے یہاں دار علوم بھی موجود ہے اور خان کا بھی موجود ہے دار علوم میں پڑھایا جاتا ہے اور خان کا ہو ہنت میں مدرسہ بھی ہے اور خان کا بھی ہے ہم پڑھانے والے مسئلت میں بھی ہے اور دکھانے والے مسئلت ہمارا ہی مسئلت ہے جو پڑھاتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے اللہ اکبر کا ہم نے کہا تھا نا ایک دن دکھا دیں گے تو دیکھ لے وہ جو جنازے میں پڑا ہے وہ فنا ہے اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بکا ہے اللہ اکبر یہ کہہ کر آنے والا امام چل دیا اللہ اللہ اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ کہتے ہیں حضرات ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو میں کہا کیا ہوں اگر اس سے شرک پھیلے گا نا شرک پھیلے گا تمہاری توحید اتنی کمزور ہے کیونکہ تم نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے توحید لی اور ہم نے اسفہ کے چبوترے سے کڑی در کڑی کڑی در کڑی در کڑی توحید کا جام پیا ہے ہماری توحید اتنی کمزور نہیں ہے تو کہا سابیر پاک نے خود کا جنازہ پڑھا اس سے شرک نہ ہوگا میں نے کہا شرک کیسے ہوگا یہی تو بات بتانا چاہتے اس سے توحید اور مضبوط ہوگی توحید اور مضبوط ہوگی عقید مضبوط کر وہ کیسے میں نے کہا تم بھی ان کو دوست مانتے اللہ کا ہم بھی دوست مانتے دوست صابری حالانکہ جس کا صابر پاک عقید جیسا عقیدہ نہ ہو تو وہ صابری کیسے ہو سکتا ہے غریب نواز جیسا جس کا عقیدہ نہ وہ چشتی کیسے ہو سکتا ہے لیکن تمہاری عادت ہے تم دل بدلتے رہتے ہو ہم دل بدلنے نہیں بلکہ دل بدلنے والوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بارحال کبھی تو تم ہم سے لڑتے رہے بدل لیا کرے ان کا کیا اعتبار واللہ پہلے دن آئل سنت کا جو نظریہ تھا الحمدللہ وہ آج بھی ہے اور انشاء اللہ قیامت تک رہے گا تیرے گلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بیک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تو کہا یہ نماز جنازہ بیان کرنے سے کیا توحید کا قیدہ وقتہ ہوگا میں نے کہا دوستو تم بھی مانتے دوستو ہم بھی مانتے اب جب دوست مان لیا خدا نظر نہیں آتا دکھائی نہیں دیتا سنائی نہیں دیتا تصور میں نہیں آتا تخجل میں نہیں آتا زبان میں نہیں آتا بیان میں نہیں آتا بولو وہ تصور میں آتا ہے جو تصور میں آئے خدا نہیں ہو سکتا تخجل میں آئے خدا نہیں ہو سکتا زبان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا بیان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا ہاں ہاں اسے کوئی عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ اکبر انسان اتنا نابی نا ہے کہ خود کو نہیں دیکھ سکتا وہ خدا کو کیا دیکھ سکے گا تو اب پھر خدا کو دیکھ میں کا کیا صور ہے ارے میرے دوستوں کو دے جب وہ موت کے باہ خود کا جنازہ پر آلے پہ ہے جب علیہ احمد کا یہ حال ہے اخوان اللہ اخوان اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا جب دوست کی حیات کا عالم ہے تو حج و قیجوم کی حیات کا عالم کیا ہوگا وہ خالق کی حیات کی شان کا عالم کیا ہوگا اس سے عقیدیں مضبوط ہوتے بلکہ ہم عرص وسال کے دن وسال اور ایک اشارہ دوں جس دن عرص ہوتا ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی اسی اسی تاریخ میں کیوں جمع ہوتی ہوتی ہم نے کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے نو تاریخ ہی کو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہے اور اس دن دعا قبول ہوتی رد نہیں ہوتی بولیں یہ الزامی جواب ہے رد نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بتائیں بلکہ یہ ہے کہ اس دن جو سوچے میری دعا قبول نہیں وہ مجرم ہے ایسے ہی ہے نو کوئی کیوں قبول ہوتی حالانکہ دس کو بھی کوئی جائے تو ہجی ہوگا نہیں گیارہ کو جائے تو نہیں آٹھ کو جائے نو کو جائے اسی تاریخ کو جائے کیوں اس دن اس کو عرفات کا میدان کہتے عرفات عرفہ مطلب پہچان آدم ہوا دونوں جدا ہوئے جنت سے آدم ہندوستان میں ہوا جدہ میں دونوں کی توبہ قبول ہوئی دعا قبول ہوئی تو دونوں کی ملاقات نو تاریخ کو زل حجہ کی عرفات کے میدان میں ہوئی کہا ہوئی تو مطلب کیا ہوا ایک نبی سے ایک ولیہ کی ملاقات ہوئی کہا نبی سے ولیہ تو وہ مقام دعا کی قبول ہو گیا وہ تاریخ دعا کی قبول کی ہوگئی ہوا جیسی ولیہ آدم جیسے نبی سے جہاں ملے وہاں دعا قبول ہوتی ہے عبدالقادر جیلامی جیسا ولی سید الانبیاء جیسے نبی سے جس قبر میں ولی چھے رجب کو اب آپ کہیں کہ کیسے ملے ہم نے کہا آپ نے حدیث نہیں پڑی بخاری بخاری تو بہت کرتے ہیں قبر میں سوال کیا ہوگا وہ پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی اور کہاں جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا لوگ اس پہ بہت باتیں کرتے کہ تلات رسول اللہ کی ہمیں تصویر نہیں رسول اللہ کا جلو جوارہ قبر میں نظر آئے گا ارے جب آپ مومن زیارت کرتا ہے تو گوث پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی غریب نواز نے کیسے زیارت کی ہوگی مقضوع پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی محبوب الائی نے کیسے زیارت کی ملاقات سید الانبیاء سے قبر میں ہو رہی ہے غریب نواز کی ہو رہی ہے سابر پاک کی ہو رہی ہے تو کیا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بن گیا وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی لیکن مسلمانوں کو اتنا چاہئے قبروں پر حاضری دو شریعت متحرہ کی حدود میں رہ کر عرص مناؤ حد دیکھ کتنا چھا عرص ہے بڑے بڑے علماء مفتیان کرام ہیں یہاں کوئی گئے شریعت بات فی الحال مجھے نظر نہیں آگے الحمدلل کاس ہمارے عرص ایسی تلاوت ہو درود ہو سلام ہو اور قرآن خانی ہو اور بزرگوں کہ یہاں جاؤ تو دو ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے رہو عدب سے فاتح پڑو اور ایسے ایسے ان کی تعظیم کرو جیسے حیات ظاہری میں ان کی تعظیم کرتے تھے یہ جو گر پڑنا ہے ان پہ ہاتھ رکھ کے پوری کبر پہ بولھ ڈال دینا ہے اور کوئی وہاں پر مٹی جنات آپ کو بتائیں گے میں کوئی مفتی آدمی نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی سے مشابعت ہے اور مشابعت نہ کرو ہمارا دین کسی کا محتاج نہیں ہے ہمارا دین واضح واضح شریعت ہے سب کھول کھول کر اللہ رسول نے بیان کر دیا ہے اللہ پاک ماف کرے استغفر اللہ ربی انہ ربی لگفور الرحیم وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم